بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکاؤنٹ کا زمانہ ہے مستقل فند بن گیا ہے ان حسابوں میں جس طرح لگے ہو ایک اور بھی اکاؤنٹ ہے ہمارا جو ضروری ہے جن کے خزانے سے یہ چیزیں ملی ہیں وہ ہم سے حساب لینے والے ہیں اکاؤنٹنگ ایک مستقل شعبہ ہے اور جس میں کمپنیوں کا کارخانوں کا فیکٹریوں کا اور دیگر اداروں کا حساب کتاب سارا ہوتا ہے کہاں سے آیا کتنا آیا کہاں گیا کتنا گیا کیسے آیا کیسے گیا تو اس سے سبب کیا میر رہا ہے سمجھدار انسان ہر چیز سے اپنا حصہ لیتا ہے اپنے حصے کا کام لے لیتا ہے جس کام میں میرے حصے کی جتنی سمجھ ہے اس کام سے میں اتنی سمجھ لے لی یہاں سے بھی سمجھ لے لی وہاں سے بھی سمجھ لے لی ایک اور کام سامنے آیا اور اس سے بھی سمجھ لے لی تو دن بہ دن یہ انسان کیس بنتا جاتا ہے سمجھدار انسان بنتا جاتا ہے دن بہ دن اس کی آنکھ کھلتی جاتی ہے یہ نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ جللہ شان جس کو یہ نظر نصیب فرما دے تو وہ قدم قدم پر اس کو سکھانے والی نظر مل جاتی ہے اب یہ ایک کاؤنٹ کا جو شعبہ ہے اس سے اپنے حصے کا کام لے لیا کہ جس طرح ایک ادارے اور فیکٹری کا حساب کتاب ہے میں تو سب سے بڑی فیکٹری ہوں میں تو سب سے بڑا کارخانہ ہوں کسی بھی کارخانے اور فیکٹری میں اتنی چیزیں نہیں ہوں گی جتنی اللہ جللہ شانوں کے خزانے سے مجھے کچھ دیا جا رہا ہے اور مر رہا ہے ہر آن ہر گڑی ہر لمحہ یہ صبح ملی یہ شام ملی یہ دن ملے یہ راتیں ملی یہ پنکھا چاہ رہا ہے یہ بلپ جا رہا ہے تو بجلی خرچ ہو رہی ہے نا یہ جو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ نہیں خرچ ہو رہا یہ مبائل ہے اس میں بیلس لگ رہا ہے یہ جو میں مسلسل سو رہا ہوں بور رہا ہوں اس میں کچھ نہیں خرچ ہو رہا اس طرف توجہ دے کہ کتنی بڑی اللہ جل شانوں کی نعمتیں ان کی پوچھ ہوگی ان کا حساب ہوگا اب سبق یہ ملا کہ حاسب انفس کم قبل انتو حاسب اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے اللہ اکبر جن کے خزانے سے یہ چیزیں ملی ہیں وہ ہم سے حساب لینے والے ہیں ایک مرتبہ ایک باپ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ کے ساتھ جانے سار کچھ صحابہ بھی تھے اور درختوں کے تھنڈے سائے ہیں اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے تو اس پر ایک صحابی نے اللہ کے رسول ان کے بارے میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متوجہ فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی سورہ تکاسر میں ارشاد فرمایا ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَيْدِنْ آنِنْ نَعِيمِ رُزِنْ تم سے ضرور بزرور نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی یہ مسجد ہے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا پوچھ ہوگی تمہارے گھر میں عالم تھا تمہارے پڑوس میں عالم تھا تمہارے محلے میں عالم تھا کتنا فائدہ حاصل کیا جمرات کے دن اثر کی نماز کے بعد حضرت اقدس مولانا محمد یوسر لدینوی قدس اللہ اسے رہو کی ہفتہ وار مجلس ہوتی تھی تو مجھے یہاں سے توفیق ہوتی تھی جانے کی تو وہاں جب نماز کے بعد لوگ اٹھ کر جاتے تھے تو میرا دل دھکتا تھا ہم تو دورہ حدیث میں ان سے پڑ چکے تھے اور کچھ کچھ احساس تھا جانتے تو نہیں لیکن کچھ کچھ احساس تھا کہ کتنے بڑے اللہ کے مقبول بندے ہیں اور آج ایسے لوگ ملنا مشکل ہے خال خال ایسے بندے اللہ کے رہ گئے ہیں تمہیں اللہ نے محلے میں دے دیا ہم وہاں سے ان کی زیارت کے لئے آ رہے ہیں اور تم یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو پوچھو گی اس نعمت کی تمہارے گھر کے دروازے پر یہ چشمہ بہ رہا تھا تم نے کتنا اس سے پائدہ اٹھایا یہ دینی نعمتیں یہ اقتصادی اور معاشی نعمتیں ظاہری اور باطنی انگنت نعمتیں تو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہاں تم اپنے اکاؤنٹنٹ بنو اپنا آڈٹ کرو جن کے خزانے سے یہ چیزیں ملی ہیں وہ ہم سے حساب لینے والے ہیں ایک دانس میں تو درد ہوا یہ جتنا ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوا ہوگا بلکہ افسر کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا لیکن اگر کسی کے ساتھ ہوا بھی تو یہ ہوا ہوگا کہ ایک دانس میں درد ہوا انتیس دانس ٹھیک رہے ہیں ایسا تو ایک بھی نہیں ہوگا کہ جس کا ایک دانس صحیح رہا ہو انتیس درد والے ہوئے ہوگا جسم میں ایک جگہ درد ہوتا ہے نونانویں جگہ سکون میں ہوتی ہیں تو ہر آن ہر گڑی ہر لمحہ نعمتوں کا پڑھلہ بھاری ہے بہت بھاری ہے اگرچہ جو سختی ہے جو پریشانی ہے جو بیماری ہے دیکھنے والی آنکھ تو دیکھتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی نعمت کیونکہ اس میں بھی ہماری تربیت ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے ایک کانٹا بھی چکتا ہے تو صاحب ایمان کے گناہ جڑتے ہیں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری تربیت کے لئے ہے اور وہ بھی نعمت ہے لیکن یہ تو وہ نعمتیں جن کو ہم بھی نعمت سمجھ رہے ہیں ان کا پڑھلہ ہے اس وقت بھی بہت باری ہوتا ہے جس وقت ہم کسی مصیبت اور تکلیف میں ہوں ایک مرتبہ سید تائفہ حضرت حاجیم دادلہ مہاجر مکی نور اللہ مر خد بیان فرمارے تھے کہ یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس ایسی توبہ نہیں ہوتی جس سے ہم پاک ہو جائیں بیماری عملن ہمیں پاک کر دیتی ہے تو ایک صاحب حاضر ہوئے انہوں نے بیماری سے دعا کے لئے آل کیا تو بعض حاضرین خدام نے کہا کہ ابھی دیکھیں گے ابھی تو حضرت بیان کر رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہوتی اب کیا کہیں گے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے یہ تیرا بندہ بیماری کی نعمت اے اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرمائے اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے اللہ تبدیل فرمائے اللہ جللہ شانو یہ نظر نصیب فرمائے کہ جس حال میں بھی مولا رکھے اسی حال حال بھی اسی کی طرف سے ہے اس کی تشکیل غلط نہیں ہو سکتی بس یہ کہ اس حال میں مجھے رضا بال قضا نصیب فرمائے اور یہ میں خیال کروں کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے ایک کسی اللہ والے کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر رکھوالی کا کتہ تھا وہ مر گیا تو ان کی عادت تھی کہ جب کوئی تکلیف پوائنٹ تھی تو کہتے اس میں خیر ہوگا اسی میں خیر ہوگی تو ویرانہ ہے ایسا علاقہ جہاں رکھوالی کے لیے کتہ کی ضرورت تھی وہ مر گیا تو وہ تو ایسا جیسے کسی کا گارڈ چلا جائے لیکن میں کہ اسی میں خیر ہوگی تو گھر والوں نے کہا کہ آپ جو بھی ہوتے کہتے اسی میں خیر ہوگی تو کہتے کہ رات کو ڈاک ہوا ہیں تو جہاں کتے کے بھونکنے کی آواز ہی وہاں پہنچ گے ان کا کتہ مرا ہوا تھا ادھر آئے نہیں تو وہ صبح پتہ چلا کہ ہاں اس میں خیر تھی تو کوئی تکلیف پوائنٹ ہی ہے نہ معلوم کسی بڑی تکلیف سے بچاؤ کا یہ ذریعہ ہوگی اس سے بڑی تکلیف بھی آ چکتی تھی اللہ نے اس تکلیف کے ذریعے سے بڑی تکلیف سے بچا لیا تو اپنے اوپر میرے اوپر جو اللہ کی ہزاروں ہزار نعمت ہیں احسانات ہیں فرما ان کا حساب لیا جانے والا ہے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنا حساب لیں ایک دوست ایک ڈرائی کلین کی مشین دکھانے لے گئے میں نے یہ فکر کی عجیب کہ کپڑے کے داغ دبے دور کرنے میں کیا کیا کوش کی واشنگ مشین ہر گھر میں ہوتی ہے اور ڈرائی کلین یہ بڑے پیمانے پہ ذرا تو کپڑے کی صفائی کے لیے کپڑے کے داغ دبے دور کرنے کے لیے کیا کیا کرتے سابر لگاتے سرف لگاتے ہزاروں مسالے ہزاروں مشینیں لاکھوں روپیہ برباد کیا وہ کپڑا جو کچھ ہی دنوں میں بوسیدہ ہو کر ختم ہو جائے گا اس کا حال معلوم ہے کہ یہ داغ آج چھٹ جائے گا کل پھر مہلا ہو جائے گا بلکہ دوتے دوتے ختم ہو جائے گا اس کا اتنا احتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ کرنے سے قلب پر ایک دبہ لگ جاتا ہے دوسرے سے دوسرا یہاں تک کہ قلب سیاہ اور الٹا ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی دولت اس قلب کے برابر نہیں ہے اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ سلم اس کو بتا رہے ہیں اس کے دعو دبے دولو دور کر لو اس کی ڈرائی کلین والے صوفیاء کرام اور علماء اعزام ہیں یہ جانتے ہیں کہ کس مسالے سے دبہ دور ہوگا تو کپڑوں کی دولائی کپڑوں کی صفائی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے باطن کی اپنے دل کی صفائی اور دولائی کی محن اللہ اسی لئے فرماتے ہیں آج حساب لے لو اپنے نفسوں کا اور یہ کوئی مشکل نہیں یہ جو عامد و خرچ کا ہم روز حساب کرتے ہیں دکندار ہیں جو چیز جاتی ہیں لکھ لیتے ہیں جو چیز جاتی ہیں لکھ لیتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کیا آیا عامد و خرچ کا ہم روز حساب کرتے ہیں پانچ منٹ میں اپنے روزانہ کا محاصبہ کر لیں رات کو بستر پر لیتے ایک نظر آج کے دن پر دڑھا لیں سارے دن کا کچھا چھٹا سامنے آ جائیں یہ خدای کمپیوٹر ہے فوراں بتا دے گا آج کا دن کیسا رہا سٹاک ایک چینج کا روزانہ ریزل سامنے آتا ہے اس سٹاک ایک چینج کا بھی روزانہ رات کو سوتے وقت اگر دو من میں جائزہ لوں تو روز کا حساب میرے سامنے آ جائے گا بہت سی برائیوں سے نجات مل جائے اپنے عامال کو طولو قبل اس کے کہ حشر کے دن ترازو میں طولے جائیں کسرت عامال مقصود نہیں باری عامال کی ضرورت ہے وزن اللہ کے ہاں عامال کا ہے دیر روئی کے گالوں کی طرح نہ ہو تھوڑا ہو لیکن خالص اور وزنی ہو وزن عامال کا آتا ہے نیت درست ہو صحابہ کرام کی شام تھی کہ ایک آج سیر کے برابر خرچ کرتے تو دوسرے لوگوں کے پہاڑوں کے برابر خرچ کیا ہوئے سے بڑا ہوا ہوتا یہ ان کے اخلاص کی برکت ہم نیک کام کرتے ہیں اس میں بھی شیطان کچھ دنیا کے نفع کا لالج ہمارے دل میں ڈال کر وزن ہلکا کر دیتا ہے دل لگا کر نماز پڑی تو وزن ہے غیر خشو کے بوجل دل سے نماز کا وزن نہیں ہے اللہ فکر کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما ہے اب تھوڑی دیر کے لئے قبلہ روح ہو جائیں چار زن بیٹ جائیں دیان اور عظمت کے ساتھ اللہ کا پاک نام ہے ساتھ ساتھ سے زیادہ ان پر اپنی بیو رحمت نصیب فرما جائے کریم اللہ حق شیخ ورحم ان کی قدر جانی نصیب فرما ان کی اتبار اپی خف فرما جائے ان کے نفش ادھم کے دو سالے راتے پر چلیو نصیب فرما اپنی چار دعال میں بہت باش سالے رحم رحم میں اپنی عملی معاشر مواملات زندگی میں سالے داخل بات سور تنسیر بن ان کی کامل اتبار نصیب فرما ان خدا اور شوق اور اس کی حضور نصیب فرما ان کے خدا جتنے راتے ہیں جتنے فیشن ہیں جتنے طریقے ہیں اے اللہ ان میں ہی ہی آی ڈی 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 آی ڈی 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 سب کے حاضرے کو فغول فرما اللہ دین کی بات کوئی کہی سنگی اللہ اس کا اپنی برگاہ میں فغول فرما ہمارے لئے ایک مفید بنا ناسے بنا اس کا اترگیت کا ذریعہ بنا حضراء مشاہد کے سلسلہ رضوان اللہ دیمت مہین کا رہانی پیدا سی فرما کہ اللہ کی فیوز اور برکان سے ہم سبی کمارا مہار فرما ہمارے گھروں کو مہارا مہار فرما ہمارے اولادوں کو مہارا مہار فرما کہ قریم اللہ اپنے مقبول ورگلیدہ بنتوں کے ساتھ دنیا میں مراز نسیب فرما انہی کے پروس میں خبر نسیب فرما اور انہی کے ساتھ سارا آلوں میں حشر نسیب فرما ہمارے بات میں دیم کو استحقام نسیب فرما سیاسی مزمی دینی معاشی استحقام نسیب فرما اندرون کے بروڑ کے دیکھیں دیکھیں تو ہم شروع سے کتن سے اس کی حفاظت پڑھا جو آج میں باتیں ترہا کتابو پیج کرے لیں کہ اللہ ان کو اپنے بڑے عراضوں میں ناکام کرنا آئے اور حاسیہ فرما یا حمال آمین یا حمال آمین جس کی تو حفاظت کرے اس کا کوئی بات بھی کا نیکہ شکرہ کہ قریم اللہ ہمیں ہماری نگاہوں کو اپنی جاتے پاک کی سرم پترضے فرما رہے ہیں سجی سے ہوا ہے سجی سے ہو رہا ہے سجی سے ہوگا پھر اللہ مخلوق سے ہمارے دلوں کو نگاہوں کو پیار کر اپنی جاتے پاک کی سرم پترضے فرما رہے ہیں یا حمال آمین ہمارے قروم میں حضرین میں جو بیمار ہے سب کے شکایت کلی نصیق پر آمین جو پرشان ہارے کنی پرشانیوں کو دور بات آمین حلام تیی باتت وحفظ وحافیت اللہ مجھے رجاء ورکت اللہ علیہ وزید سید خانمہ اللہ حلام ومشتبی سے خاندر صلما تکلینیم اللہ اللہ مجھے شام اللہ مجھے شخص وشخص وحفظے وحفظے اندل دلشتی پرشواء سانسدار بشارع حسن مقابل سلو اللہ علمہ الدنیا فرحصت وکر سبیل کی مختلف بقاملات رہا مجھے خصوص مولانا نور الہسر صاحب ورلا اللہ مطبع اللہ کی کامل مطر سرمہ مارے بھائی شائر صاحب کے سچا من لین میں کی خاطب اللہ کی کامل مطر سرمہ مارے ملچل کے ساتھی بھائی کو شیر کی حمشیرہ مارے عزیرم حفظ لبیر خیضر کی والدہ اللہ کی کامل مطر سرمہ سبی مرومی کی کامل مطر سبی مطر مطر اللہ علیہ وسلم